دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزید ناظرین اسلام علیکم ناظرین ازیوکار جب پھلوں اور فروٹس کا نام سنتے ہیں تو ان کی خوشبو اور عالی ذائقے کی بدولت موں میں پانی بھر جاتا ہے ہر پھل کا ایک مخصوص ذائقہ اور خوشبو ہوتی ہے اور پھل انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہیں جن میں کئی طرح کے وائٹامنس پائی جاتے ہیں اور بہت سے پھل بیماریوں کے حلاف قوت مدافعت بھی رکھتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ حیران ضرور ہوں گے اس دنیا میں ایک ایسا پھل بھی پایا جاتا ہے جو نہائیت ہی بدبودار ہے اور اسے عوامی مقامات پر کھانے پر پابندی ہے تاہم اس کے اندر چند خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں لیکن اس پھل کی مزید تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے خسب سابق گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین مخترم ناریل جیسا دیکھائی دینے والا پھل بائی ڈیورین یا ڈیورین دنیا کا بدبودار ترین پھل منہ جاتا ہے تاہم یہ پھل تھائی لینڈ ملائشیا چین اور اس سے ملحقہ دیگر ممالک میں نہائیت شوق سے کھایا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دیکھنے میں کسی کانٹوم والے جانوار سے مشابہت رکھنے والا پھل ڈیورین پر تھائی لینڈ میں عوامی مقامات پر کھانے پر پابندی ہے یہ پابندی اس کے بدبودار ہونے کے باعث لگائی گئی ہے جو اس قدر ناغوار ہے کہ اس کی بدبود سے آس پاس کے افراد کو مطلی یا الٹی بھی ہو سکتی ہے ناریل سے ملتے جلتے پھل ڈیورین کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ موسمی پھل نہیں یعنی یہ آپ کو ہر موسم میں دستیاب ہوگا ایک سروے کے مطابق ملائشیا میں ڈیورین کی سترہ جب کہ تھائی لینڈ میں اس کی بیس سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اپنی بدبود کی وجہ سے مشہور یہ پھل اپنے اندر چند ایک خصوصیات بھی رکھتا ہے کمزور جسامت کے افراد اس پھل کی مدد سے نائد تیزی سے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں ڈیورین کا گودہ آپ کو بلڈ پریشر اور مادہ کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے یہ جسم کو فوری طور پر توانائی پہنچاتا ہے اس میں کولیسٹرول بلکل نہیں ہوتا لہذا اسے تمام عمر کے افراد کھا سکتے ہیں تو کیا آپ اس پھل کو ناک بند کر کے کھانا چاہیں گے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو انہیں تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ